مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا یا آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ لوگوں کی مشکل کشا ہی کرتے ہیں یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکل شرعی طور پر جائز ہے اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہماری مدد فرماتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہماری مدد کی جاتی ہے اور اس پر کئی آیات جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرح بشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو وہ مدد کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب پکارتے ہیں تو اس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے اب جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر یقین رکھتا ہو اور مخلوق کو مخلوق ہی تسلیم کرتا ہو خالق کو خالق مانتا ہو تو پھر اس کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوں گے کہ خالق اپنی مخلوق کو یہ اختیار دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا جو خالق اپنی مخلوق کو یہ اختیار دے کہ وہ مخلوق جو ہے وہ پلگ جھپکتے میں ایک تخت کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر دے تو وہ خالق اپنی مخلوق کو یہ بھی اختیار دے سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مشکل کشائی کریں اس کے جان ماننے والوں کی مشکل کشائی کریں تو اس اعتبار سے اگر کوئی مولا کائنات کو پکارتا ہے تو یہ بالکل درست ہے اور مشکل کشا کہنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ اس میں ڈاؤٹ اس کو ہوتا ہے کہ جس کی جو نا وہ نیت میں کھوٹ ہو اور اس کی مشکل کبھی دور نہ ہوئی ہو اس کی نیت کے کھوٹ کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ یار میری تو کبھی دور نہیں تمہاری نیت میں کھوٹ تھا ورنہ جو نادی علی کے پابند ہیں ان کو دیکھو کہ وہ نادی علی پڑھتے تو کیسے ان کی مشکلیں دور ہوتے ہیں کیا کہنے ہے مفصاب سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی